میں مل رہی ہے اور گیس نہ ہونی کی وجہ سے ہم نانبائیان چودہ سا روپے بھی برائی جاتا ہے اور ہم لوگ دن میں دو سلنڈر بڑھتے ہیں جس کے اٹھائی سا روپے بنتے ہیں پرائیس کنٹرول کمیٹی کہہ رہی ہے کہ آپ روٹی سستی کریں جیسا کہ آپ سائی بانگ کو معلوم ہے کہ انڈے اسی روپے پی درجن سے دو سا روپے درجن تک پہنچ گئی چینی ساٹھ روپے سے نوے سا روپے تک پی کلو مل رہی ہے چائے کا کپ تیس روپے سے چالیس روپے تک فروخ ہو رہی ہے بڑا گوش پانچ سا سے چھ سا روپے پی کلو کے حساب سے مل رہی ہے چھوٹا گوش آٹھ سا روپے پی کلو سے بارہ سا روپے پی کلو ہو گیا اس طرح سبزیوں کے آئٹم میں پچاس کلو روپے پی کلو مہنگا ہو گئے فرائیس کنٹرول کمیٹی اس مہنگائی کے دور میں بھی ہم پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ آپ نانبائیان روٹی سستی کریں ہم فرائیس کنٹرول کمیٹی کے ممبران کو بزریہ فریس کمپرنس یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ صاحبان بھی اپنے تنخواہ اور ٹی اے ڈے کو کم کرنے کا اعلان کرے تب ہم مانیں گے کہ فرائیس کنٹرول کمیٹی پرائیس کنٹرول کر رہی ہے معزز صافیہ ذرات آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں دوہزار سولہ سے پی روٹی بیس روپے پر پروخ کر رہے ہیں آج تقریباً پانچ سال گزرنے کے باوجود مہنگائی ہونے کی وجہ سے بھی ہم مجبور اپنے جیب کٹ کر کے بھی روٹی بیس روپے میں پروخ کر رہے ہیں لہٰذا ہم نانبائیان مجبور ہو کر اپنا ریٹ پی روٹی تیس روپے مقرر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ مہنگائی کے اس دور میں تیس روپے کی حساب سے روٹی بیچنا بھی امارا ہی نقصان ہے کیونکہ گیز گندم لیبر اور پانی دکان کرایا دگنی قیمت پر مل رہے ہیں ہم نانبائیان حوام سے معذرت خواہ ہیں کہ آج کی مہنگائی کی ڈبل دور میں بھی ہم آپ لوگوں کو روٹی انتہائی جائز قیمت پر دے رہے ہیں اور ہم لوگ نہیں چاہتے کہ یہ کبھی بھی عوام پر ایک اور مہنگائی کا پاڑ گرائے جائے مہنگائی ایسی نہیں کہ ہم کستین ریٹ بڑھا رہے ہیں بلکہ مہنگائی کا یہ سلسلہ پر ملک میں چل رہا ہے جس کا اثر پر ملک کے عوام پر پڑ رہے ہیں معذر صافیہ ازرات بزریہ آپ صاحبان ہم نانبائیان عوام سے معذرت چاہتے ہیں کہ ہم مرخواہ بائیس دس دو آزار بیس کو تمام کوئٹہ بلکہ تمام صبح میں مکمل ارتال کا اعلان کرتے ہیں پہلے جو تھا ہم لوگوں کی پی بوری آٹی کی قیمت پانچ آزار پہ تھے تو انتظامیہ نے ہمارے ساتھ ایک معایدہ کیا تھا کہ پانچ آزار روپے پی بوری آٹی کی قیمت ہوگا تو آپ کی ریٹ تین سو گرام بیس روپے ہوگا اور اس وقت ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت ساڑھ سات آزار روپے پی پر بوری ہے تو ہم نے ساڑھے تین سو گرام کی روٹی تیس روپے مقرر کرنی کی درخواست کی ہے یہ جو ہے وقت سے ہمارا وزن جو ہے تقریبا ساڑھے تین سو روپے پانچ سال پہلے ساڑھے تین سو گرام تھا اب بیس ڈیسی سائیبان تین سو بیس گرام مانگ رہے ہیں اس سے بھی ساڑھے تین سو سے کبھی بھی زیادہ نہیں ہوئے اب تو کم کیا مگ ریٹ ہمیں نہیں دیا گیا اپنا طرف سے ریٹ کم کیا سب سائیبان سے ہم ملے ہیں بار بار ملے ہیں تقریباً چھے پانچ چھے مینے سے ہم مل رہے ہیں کرونا کازا بھائے اس پر ٹال مٹول ہو گیا دفتر بند ہو گیا ڈیسی سائیبان غیب ہوئے ہوئے اب پھر جو دوسرا کوئی عدالت کی طرف سے کم ڈیپارٹمنٹ ہوئے ڈی جی سمال انڈسٹریز کو اب اختیار دیا گیا ہے پہلے جو تھا زلی انتظامیہ کو اختیار تھا ابھی زلی انتظامیہ نے کہا کہ بھائی میں ہم لوگ بے بس ہیں ہم سے اختیارات لیا گیا ہے چیپ سیکیٹری نے ڈی جی سمال انڈسٹریز کی عوالے کیا گیا ہے اختیارات تو ہم لوگ یہ مسلسل سات آٹھ دن سے ہم لوگ ڈی جی سمال انڈسٹریز کے ساتھ دعوت بازائی صاحب کے ساتھ مذاکرات 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 لیکن ہم لوگوں کو کل جواب دیا کہ ہم ریٹ نہیں دے سکتے نہ ریٹ ہم بڑھا سکتے غیر محینت مدد کے لئے اٹھتال ہے یہ تو ایسا تھا سر اغجان یہ آئی ساتا ہے کہ ڈی سی صاحب نے بولا کہ اس وقت آپ اپن ریٹ پہ چلاو کوئی وہ نہیں ہے پابند آپ لوگ نہیں ہو اس لیے کہ ہم کو ریٹ نہیں دیا گیا اس وقت اٹھی کی بوری ساڑھ سات آزار پہ ڈی سی صاحب کے پاس ہم اور نعیم خان دو تین چار بار گئے اس نے کہا کہ آپ لوگ اپن ریٹ پہ روٹی چلاو دو سو گرام دیتے ہو اڈائی سو گرام دیتے ہو جتنے گرام دے جب تک آپ کو نیا ریٹ ملے گا اس ٹیم تک آپ لوگ اپن ریٹ پہ روٹی چلاو زہر خان صاحب یہ ایسا ہے کہ ان لوگوں نے ہم کو بولا کہ پانچ ہزار پے پہ اگر بوری کا آٹھ باقاعدہ ماہدہ ہوا ہے پین تیس تیس میمبران تھے پرائس کنٹرول کمیٹی میں اس میں سابقا ناظیم تمام پارٹی کے عدیداران سب اس میں شامل تھے مجسریت صاحبان ڈی سی ایڈی نیشنل ڈیپٹی کمیشنر ساکیب کاکڑ صاحب کے سربراہی میں یہ کمیٹی بنائی گئی تو اس نے کہا کہ پانچ ہزار پے پہ اگر اٹھے کی بوری ہوا تو آپ کا گرام جو ہے تین سو گرام بیس روپے مقرر ہوگا اس کے بعد آج ایک سال پر ہوا میرے عام لوگوں کی اٹھے کی ریٹ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے لیکن ہم اگر وزن نہ کم کرے تو ہم تو بالکل نقصان سے ریٹ روز بڑھتا ہے ابھی تو ہم ریٹ وزن کم ہے جو خیرے کہ ہم ریٹ مانگ رہے ہیں مرتال کر رہے ہیں تو اسی وجہ سے میں نہیں بیچ سکتا ہوں مگر علاقی ڈی سی سایبا نے ہمیں ریٹ پہ اوپن کیا ہے مگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں فکس ریٹ دیا جائے ہیں کم اوپن کرے اوپن میں کوئی دیر سو بیچتا ہے کوئی دو سو بیچتا ہے کوئی سوہ دو سو جو فکس ہوئے ہم اپنا اس وزن پر قائم رہیں گے تندور والا کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے بلکل نام کنٹرول نہیں کر سکتے اسی وجہ سے مرتال کر رہے ہیں کہ ہمارے رجز پکس ہو جائے عوام پہ دباو نہ پڑے کیونکہ ابی دو سو بی بیچ رہے ہیں سوا دو سو بی بیچ رہے ہیں دائی سو بی بیچ رہے ہیں تو جب پکس ہو جا ہم اس وجہ سے دوسرا ایک چیز یہ وزاعت کرنا چاہو ہمارے زلہ غزدار کے صدر بیچاو زلالورلائی کے صدر بیچاو زلہ پشین کے زلہ کلات کے یہ تمام زلہی صدور بیچے ہوئے اور اس دفعہ انشاءاللہ اٹھال پورا سبے میں ہوگا ہر زلے میں ہوگا کیونکہ ان لوگوں نے یہ بولا ہے کہ اس دفعہ چیپ سیکیٹری نے اختیارات زلہی انتظامیہ سے لے کر سبائی جو دی جی اسمال انڈیسٹریز ہے اس کی حوالے کیا ہے تو پورا سبے کا ایک ہی ریٹ ہوگا اٹھال پھر سبے دو گروپوں نہیں بنے کے پالے کی طرح ہے نہیں انشاءاللہ دو گروپ نہیں ہے نہیں نہیں اور کوئی گروپ نہیں ہے سب ایک تنظیم ایک ہوگا یہ مارا بلنان بھائیو کہ مفادا ہے اگر بیچ گروپ بھی ہوئے مگر اٹھال پھر سبے گھر چاہے